بہت بہتی بہتی بہت کیا ہے اس کو سیلیوٹ کرتا ہوں ٹکس کے سٹرائیک ریٹ کے ساتھ جو بیٹنگ کا مظاہرہ کیا گیا ہے مجھے لگ رہا وہ دور نہیں ہے جب یہ راتھ کولی کا بھی جوہرہ گیا ہے مجھے پانڈیا کی کپتانی اچھی تھی کہ سنجو سمسین کی کپتانیتا پانڈیا تو فلوپ کر رہا ہے چھوکا 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 بھئی یہ آور آ رہا ہے کیا تمہاری گئے ریان کے بلے کو اس وقت خون لگ چکا ہے اب وہ رکنے والا نہیں ہے اور یوسف پٹان نے اس کے حوالے سے جو پریڈکشن کیا ہے کہ آنے والے دو سالوں میں ریان کا جلوہ جو ہے آپ کو اپروف کرتا آ رہا ہے تو بڑی بات ہے سنجن سیمچن کے گھرے بات کریں تو جب بھی لاسٹ بھی آئی پیل کی بات کریں تو ہمیشہ سے پرفارم کرتا ہوا ہے آج بھی اس نے پرفارم کیا اپنی یہ ہے وہ ٹیلنٹ جس کے لئے میں پاکستان سے اتنے عرصے سے بھائی رو رہا ہوں نا کہ مجھے پاکستان کا ٹیلنٹ چاہیے اب کوئی ریان پراغ جیسا کھلالی دے دو ہم کو قسم سے مطلب پاکستان سوپر لیگ کو شروع ہوئے نو سال ہوگے نو سال میں کوئی ایک گھنٹہ ہم کو نہیں ملا اب تک جو بھی ملے ہیں سارے یہ گھنٹے ملے قسم سے بھائی ان کو دیکھ دیکھ کر ہماری آنکھیں جو ہے نا تھک گئی ہیں ہم نے سوچا آج یہ پرفارم کریں گے کل یہ پرفارم کریں گے لیکن نہیں بھائی اب جس طریقے سے راجستان روائلز نے یہاں پر اپنا سوپر سٹار نکالا ہے ریان پراغ مطلب کیا سوپر سٹار ہے اور آج کے میچ کو پر بات کرتے ہیں جو آئی پیل کا میچ ہوئے مطلب پاکستانی شرمندگی ہوتی ہے لیکن کیا کریں بھائی مجبوری ہے مطلب خود سوچو یار مطلب آئی پیل کو ہم اچھا بولتے رکھے ہماری قسمت میں تو ہے ہی نہیں ہم پاکستانی ہماری قسمت میں کبھی ہے ہی نہیں کہ ہم بھی یہاں پر مطلب بجا گے رکھ دیا راجستان روائلز نے دلی کیاپٹلز کو ریان پراغ مطلب اگلے نے چھکے مار مار گیا نا دلی کا گھنٹہ بجا دیا بگڑ گے مطلب اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے اس نے اتنا مارا ہے یہ وہی ریان پراغ ہے جس پہ ہم لوگ میمز بناتے رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں مطلب چل نہیں تھا رہا لیکن آج اس نے کیا بیٹنگ کیا اس سال ریان پراغ آپ کو ایک الگ ریان پراغ نظر آیا اس سال اس کی موہ سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں نظر آیا مجھے کہ پہلے وقت تھوڑے وہ سٹیٹمنٹ دیتا تھا اس سال بھائی کچھ نہیں آیا میں بلوں گا زیرو سے ہیرو بیاغ رکھ دیا اس نے سات عورو میں راجستان کے چالیس پہ دو اڑھتے سات عورو میں چالیس پہ دو اڑھتے اور لگ رہا تھا کہ یہ ایک سو بیس تیس تک مسان جائیں گے کیونکہ کچھ کوئی اسی انٹینٹ نہیں تھی نظر آ رہی لیکن ریان پراغ نے جو اینڈرک ناکیا کو ایک کور میں پچیس رنز مارے ہیں چھکا چھکا ون چھکا 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 بجا گے رکھ دیا اس نے جو آ رہا تھا اس کو وہ مار رہا تھا جو آ رہا تھا اس کو وہ مار رہا تھا اور اپنی ٹیم کو کہا وہ جو ہے وہ ایک سو اسی نوے کے پاس لے گیا اور ادھر سے پھر اپنی اس مطلب زاری سی بات آ جب آپ اتنا گندہ سٹارٹ کرتے ہو پھر اس کے بعد جب آپ ایک ایسی ایسی سٹارٹ کی ایسا اینڈ کرتے ہو تو پھر بھئی آپ ایک الگ ہی کانفننس میں چلے جاتے ہو ریان پراغ نے بہت زبتس بیٹنگ کی اور یہ وہی ریان پراغ ہے جس کو ہم کہاتے تھے کہ یار یہ چلتے ہی نہیں ہے یہ چلتے ہی نہیں ہے لیکن اس سال ارفان پراغ نے بھی بھائی جانا وہ سٹیٹ میں نے ٹویٹ دیکھا کہ ریان پراغ اگلے دو سال میں انڈیا کی طرف سے کھیلے گا مچورٹی نظر آئی ہے ریان پراغ کی جانت سے مدھا بیٹس کیا کہیں گے آج کے میچ کے سنجو سمچنگ کی کپتانی پہ اور ریان کی بات کریں گے سر ریان کا چھکتے چوکتے مارتے جا رہے کیا کہیں گے اس کو والے سے ہار جی جو ہے وہ ڈیلی کی نیوز ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ریان کا آج پر فارم کرنے بہت بڑی بات ہے and i'm gonna say this person is going to rule cricket in coming years because آج ہم نے اس پہ potential دیکھ لیا ہے کہ اس میں کرکٹ کا کتنا potential just a news the big news is ریان آج ایک ڈیبیو پلین نے 186.7 کا strike rate کھیلا اور 84 runs کی remarkable ending کھیلی 45 balls اس نے کھیلی ہے and اس نے آج بتایا ہے کہ انڈیا کا ground talent اصل میں کیا ہے میں تو کہوں گے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں نا وہ صرف اور صرف صرف اور صرف انڈیا کو کھلا رہے ہیں باقی لوگ یہاں پر صرف اپنا خود اپنا خیل بنانے آئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے i'm gonna say foreign players میں کوئی highlight نہیں ہو رہا سوائے indian players کے indian players اتنے highlight new talent کی کل ہم بابی شیخ شرما کی بات کریں گے 17 سال کا بچہ ان کا بھی strike رہا ہے بہت اچھا تھا آپ شیخ مدوبے کی بات کریں شاہ سفی جیس وال کی بات کریں پرنکو سنگھ کی بات کریں آپ یہ کیا نام ہے اس کا ریان کی بات کریں ریان پراک کی بات کریں 22-23 سال کے لڑکے ہیں وہ بابوں ہماری جو آ رہے ہیں اور ایسے ہمارے لوکیاں آپ کو پتے کہ تبرا talent ہے اور اسے چھوکا 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 بھئی یہ over all right کیا تمہاری گیو اکیلیک نہیں چل رہی تم دیوار کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہو کسی سٹیچو کے ساتھ نہیں کھیلے کسی بچے کے ساتھ نہیں کھیلے آگے تمہارے ورڈ کلاس بولر بیٹھا ہے لاش میں جو عویش کھان نے بولنگ کیا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے بولنگ کے حوالے سے بات کرے تو راجستان رویل نے ڈیلی کیپٹیل کو جس طریقے سے ہرایا ہے ہم ریان پراک کی بات کریں ایٹی فور سکور ایشن کی بات کریں کتنی خوبصورت بیٹنگ کر کے گیا اوورال بولنگ بھی بڑی اچھی گئی ہے ان کی کیا کہیں گے ڈیلی کیپٹیل کی ہار کیسے ہوگی یہ دیکھیں ڈیفینیلی ڈیفینیلی سٹارٹ کریں گے ریان پراک سے جس طریقے سے آج اس نے پرفارم کیا بائیس سال کا بچہ ہے دو سال سے ایپیل میں سٹرگل کر رہا تھا اتنا چاہاں پرفارم نہیں کر پا رہا تھا لیکن بھئی انہوں نے ترس شیو کروایا کہ یہی لڑکہ جو میں میچ ویننگ پرفارمس دے گا اور آج اس نے دی اس طریقے سے ایٹی فورنز اس نے لگایا اور سپیشل مینشن کروں گا اس نے نوکیا کو مارا یار ایک آور کے اندر پچیس ٹرنز ڈالے ہیں نوکیا انٹرنیشنل بیٹس بولر ہے اور پراگ جو انڈیا کا ابھی نیشنل کا بچہ ہے لیکن وہ ٹینچہ نہیں لے رہا وہ بھئی ہمارے جا رہے آگے یار چوکے تھا ٹھیک ہے لیکن تو چھکے مارے ہیں اس نے مطلب کہ آرام سے وہ پل لگا کے کھڑا ہے بھئی ہمارے بیٹس منٹ پل پہ اتنا بڑے بڑے بیٹس منٹ پل پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے ہماری جا رہا ہے تو یار یہ دیکھیں یہ زبدست پرومیس آج ایکسپشنل پرومیس نظر آئیے میں راجستان کی طرف سے دیکھیں ہاں میں یہ چاہ رہا تھا کہ ریشہ پانچ جیتے ریشہ پانچ جس طریقے کی ٹراجک حادثے کے بعد نکل کے آیا اسے موٹیویشن کی مزید ضرورت ہے لیکن کوئی بار نہیں سمٹیمز آپ پہ ہارش ہو جاتی ہے سمٹیمز آپ کا دن نہیں ہوتا آج ان کا دن نہیں تھا لیکن فائٹ فائٹ ڈالی کیپٹرل نے پوری کی ہے جس ایک سے سٹبز نہیں آگے لاسٹ میں آگے مارا ہے نا بھئی مزا آگے ایک دفعہ گیم دیکھنے کا اگر کرکٹ دیکھنی ہے تو بھئی آئی پر اگر ہم بولنگ کی بات کریں تو راجستان رویل کی بولنگ بھی کتنی اچھی گئی یا بولنگ کی بولنگ سپیشل مینچن کریں پہلے آور کے اندر صرف دو سکور اور باقی آور بھی بڑے اچھے نکال کے گئے سر دیکھیں جس طریقے سے اگر آپ کے پاس بھئی بولٹ جیسا بولنگ ہوگا تو وانیٹی فور یا وانیٹی سکتنا بھی ڈیفینڈ کر لوگے یار آپ اس کی بولنگ تو چیک کرو دیکھیں نوڈ آوڈ 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 بہت گریٹ بولر ہے ٹرینٹ بول جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے اس کی ایک سپیشل ڈریولی کے ایر راہل کو اس نے ایپیل میں ڈالی تھی بھائی وہ جیسے سپن بال ڈالتا ہے تقریباً ڈیر فوٹ بال اندر آئی تھی تو یہ وہ سکلز ہے جو وہ ٹرینٹ بول کے پاس ہے دیکھیں ایپیل نام ہی ٹیلنڈ کا ہے ایپیل ایک گیم ہی ٹیلنڈ کی ہے جس طریقے سے آپ کسی بھی ٹیم میں انڈیا کا پلیر اٹھالو باہر کا پلیر اٹھالو جو بھی اٹھالو ہاں لیکن یہ ہے کہ جو ایپیل ابھی دوزار چوبیس میں ہو رہا ہے یہاں انڈیاں زی ڈومینیٹ کر رہے ہیں جیسا جو ریان پراغ نے نوکیا کچھ پچیس ڈال دیے ٹھیک ہے ٹرینٹ بول تھوڑا سا اچھا کر گیا لیکن میچل واش کو کیا وہ وہ بھی فلاپ ہو گیا سٹبز جو تھا اچھا کھیلا لیکن میچ نہیں جتوا سکا آپ کا مزہ تب آتا ہے جب آپ میچ جتوا کے میچ ون میں نے انہیں کھیلو میچ میں نے کس کی تھی ریان پراغ کی میچ میں اس بندے نے کروایا تو اوورال اگر میں بات کروں تو آج کا میچ دیکھ کے کل ہی جتنا مزہ نہیں ہے کال تو خیر ٹو سیونٹی سیون رنز ہو گئے تھے ٹو فورٹی سکس چیز میں بھی ہو گئے تھے لیکن کہیں نہ کہیں اس میچ نے بھی مزہ دیا ہے سر ریان پراغ کی تریف کرتے ہوئے کر میں بات کروں تو ارفان پتھان نے یہ بات کی تھی کہ ریان جو ہے دو سال کے اندر انڈیا کی طرف سے کھیلے گا اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پرموٹ کرے گا ایسا ہی ہے سر میں آج کمنٹری سن رہا تھا اور میں ہمیشہ ہندی کمنٹری سنتا ہوں اپنے فینس کے لیے کہ تاکہ ہم نے بھی بات کرنی آ کے مزہ آئے کچھ دیکھنے کا جس طریقے سے رفان نے کہا کہ دو ایئرز کے اندر اندرو آ جائے گا میں کہتا ہوں کہ اس نے غلط بول دیا وہ اسی ٹی ٹو انڈی ورلڈ رہا ہے کبھی رنکو سنگھ کر کے دے رہا ہے کبھی آپ کو یہاں پر جو ہے جیسے کہ ریان پراغ نے پرفرم کر کے دیا تو بھائی اس کو کہتے ہیں ٹیلنٹ اس کو کہتے ہیں آئی پیل آئی پیل سے انڈین ٹیم کو کتنا فائدہ ہوئی تم لوگ یہ دیکھو کہ آج کتنے سارے انڈین ٹیم میں ایسے لڑکے ہیں جو کہ آئی پیل سے نکل کر آئے ہیں ہاں پاکستان میں بھی کھیلتے ہیں اسے لڑکے لیکن پر فرم کرنے کے بعد انٹرنیشنل ٹیم میں آکے ختم انٹرنیشنل ٹیم میں ٹاٹا بائی بائی کوئی پرفرمس نہیں سائم ایوک کو دیکھ لو ہارس کو دیکھ لو حسیب اللہ کو دیکھ لو احسان اللہ کو دیکھ لو شانواز دھانی کو دیکھ لو یہ سارے وہ لڑکے ہیں جو کہ نکل کر تو آئے پاکستان سوپر لیگ سے جو کہ پھٹا شروار لیگ ہے وہاں سے نکل کر آئے لیکن انٹرنیشنل میں بلکل ان کی پرفرمس ختم ہو گئے بھائی ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہ سکا جبکہ ٹیم انڈیا کی بات کرتے ہو کیل راہول آئی پیل کا پروڈٹ ہے دوزار چودہ والا آئی پیل آپ کو یاد ہے کیا پرفرمس تھی بندے کی بھائی کیا زبردست پرفرمس تھی شبمن گل یہاں پر یہ سوی جائس وال یہ وہ بند ہیں جنہوں نے واقعی میں آئی پیل میں پرفرمس دکھائی اور یہ ٹیم انڈیا میں بھی ایسے ہی پرفرمس دے رہے ہیں ابھی تو آپ کو رنکو سنگھ کی میں آواز بتاؤں گا رنکو سنگھ نے ابھی انٹرنیسل میں آرڈی اپنی جگہ بنا لیا بھائی سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی کی ایوریج ہے ٹی ٹو انڈی کے اندر وہ بندہ میچز کو فنش کرنا جانتا ہے تو یہ ہے آئی پیل کا فائدہ یہ ہے آئی پیل کی اصیح جو کہ ہم پاکستانی اتنے دن سے رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بندے نہیں ہے پلیئرز نہیں ہیں بھائی ہماری پچھے ستنے گھٹیا ہوتی ہیں ہمارے میچی دیتے ہیں گھٹیا ہوتے ہیں ہماری پاکستان سوپر لیگ ہی اتنی گھٹیا ہوتی ہے کہ ہم کو صرف یہاں پر پلیئرز دیکھنے کو ملتے ہیں جب وہ انٹرنیسل میں جاتے ہیں تو بلکل ٹاٹا پھر ختم ہو جاتے ہیں اوہ بھائی خدا کا واستہ تھوڑا بہت ابھی بھی کہوں گا کہ میرے پاکستانی ہو یہ جو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ سیک لو سیک لو ہندوستان سے کہ بھائی کیسے لیگ کو آرگنائز کے جاتا ہے کیسے لیگ کے سٹیڈیم بھرے جاتے ہیں سٹیڈیم سے یاد آیا ابھی تم یہاں دیکھو جائپور کے اندر میچ ہو رہا تھا اوپس سٹیڈیم خچا خچ بھرا ہوا بھائی چینٹری کے گزرنے کی جگہ نہیں تھی اتنا بھرا ہوا سٹیڈیم تھا یہ اور یہاں پر پاکستان میں آپ کو نائنٹی فائیو پرسک سٹیڈیم خالی دیکھنے ملتے ہیں پانچ پرسن بھی وہ بندے ہوتے ہیں جن کو پی سی بی کی طرح سے فری میں ٹکٹ ملتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے وہ ہوتے ہیں پانچ پرسن ہیں مطلب پاکستان میں کوئی بندہ میچ دیکھنے نہیں جاتا پی ایسل کا اور آئی پیل کے ہر میچ کے اندر اب تک ٹوٹال نو میچ ہو چکے اور نو کے نو میچے جو ہیں یہاں پر آپ کہہ لو ہاؤس فول نو کے نو میچوں میں اور سٹیڈیم کی کپیسٹی بھی بتاؤں تو بھائی یہاں پر جائپور کے سٹیڈیم سے کہیں زیادہ کم جو ہے یہاں پر کراچی کا سٹیڈیم کی کپیسٹی ہے لیکن پھر بھی کراچی کا سٹیڈیم خالی رہتا ہے جبکہ جائپور انڈیا کا سٹیڈیم ابھی بھرا ہوا تھا بلکل خچا خچ تھا بھائی یہ ہے انڈیا کی پاور یہ ہے آئی پیل کی پاور وہ پل اپ کرنا جانتے ہیں وہ عمام کو لاؤنا جانتے ہیں اب کل کا جو میچ ہوا تھا جس میں بھائی وہ ان بندوں کی خوشی تم سوچو جو وہاں پر پیسے بھر کے میچ دیکھنے کے لیے آئے تھے جو انہوں نے وہاں پر آکے ٹکٹ کے پیسے دیا اور میچ دیکھا اور ان کو میچ میں مزا بھی ملا ہمارے پاکستان میں کوئی بندہ میچ دیکھنے جاتا نہیں ہے بھائی کیونکہ آپ کو سیکیورٹی سے اتنی واہیات طریقے سے گورنا پڑتا ہے آپ کو عجیب و غریب سے مسئلے کرنے پڑ جاتے ہیں پاکستان میں میچ دیکھنا مطلب ایک عذاب کے اندر جانے والی بات ہے بھائی جبکہ انڈیا میں آپ دیکھ رہو ہر میچ آپ کا ہاؤس فول جا رہے پچاس پچاس ہزار کی کپیسٹی والے سٹیڈیم ابھی ایک لاکھ بتیس ہار کی کپیسٹی والے سٹیڈیم سارے کے سارے ہاؤس فول جا رہے ہیں سارے کے سارے بھرے ہوئے جا رہے ہیں میں اس بات پہ حیران ہو کہ بھائی یہاں پر پاکستان آخر کیوں آئی پیل سے نہیں سکتا ہم بار بات پہ اب یہ آئی پیل کہ اس سے سیکھ کر ہی ہماری لیگ کچھ بن سکتی ہے اس سے سیکھ کر کچھ پاکستان کا بھلا ہی ہو سکتا ہے اور جہاں گرہ چھکا مار مار گرہ اس نے میں کہتا ہوں گھنٹا بجا دیا فکڑ گیا وہ دنگی کیپٹلز کا دیکھو راجستان روائلز مجھے پچھلے دو سے تین سیزن اگر میں بات کروں نا میں بائیس تئیس کی بات کروں یور چوبیس میں راجستان رائلز مجھے تینوں سیزن میں بہتر ٹیم نظر آئی ہے بائیس کا تو انہوں نے فائنل بھی کھیلا تھا مطلب یہ ٹیم مجھے بہتر نظر آئی ہے اور یہ ٹیم باس نا وہ فائنل جیت نہیں پا رہی یہ ٹیم ایسے اگر آپ اس کو دیکھیں نا آپ ان کے اوپننگ دیکھیں یا بالنگ بولنگ دیکھیں یہ بہترین ٹیم لگتی ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ ٹیم جیتی کیوں نہیں ہے لیکن اس سال مجھے یہ بھی بڑی بڑی تگری ٹیم لگ رہی ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے راجستان رائلز کیونکہ ان کا جو کپتان ہے سنجو سیمسن مطلب ان کے جو اصل میں پتا ہے میپ آتا ہوں لیکز کرکڑ میں یا سپیشلی آئی پیل میں آپ بہتر پتا ہے کب پر فارم کرتے ہو جب آپ کے جو اپنے لوکل لڑکے ہوتے ہیں جو انڈیا کے لوکل لڑکے ہیں وہ اچھے ہوں ان کا جو دونوں سپینر ہیں یوز وندرچال رویف چند نیشن وہ دونوں انڈیاں ہیں اس کے بعد ان کے جو بیٹنگ میں مین ستون ہے جس میں آپ یا جسوی جیس وال کی بات کر لو سنجو سیمسن کی بات کر لو اس کے بعد آپ جو ہے وہ ریان پراغ کی بات کر لو وہ بھی آپ کو انڈیاں ملیں گے ان کا ہاں فاسٹ بالر میں ان کا جو ہے وہ ٹرینٹ بولٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ ننڈرے برگر ہے اس نے جو مچل مارش کو بال اندر لاؤ کے ریپ پر مارا رہا ہے بھائی آگے رکھ دیا مچل مارش کی اس نے تب اس کو مارش کو سمجھ نہیں اس کے پھدر کے ساتھ ہوا گیا ہے وہ تب بھائی آگے رکھ دیا اس کو اس کو بتا دیا بیٹا کہ ہاں یہ والا کام کرنا تھا کل ٹراویس ہر ٹلے کے ساتھ جو میں نے آئی ترے ساتھ کیا ہے کل تو چھپری کپتان تھا نا آئی تو کپتان بندے کا پتر تھا لیکن مجھے نا میں نے ایک چیز دیکھیا یار آج کے میچ میں کہ یار یوزی چہل مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہے آپ اس کو ویسٹن ڈیز لے کے جا سکتے ہو سلو بکٹوں کے اوپر یوزی چہل اچھا بالر رہا سکتا ہے آج اس نے اچھی بالنگ کیا ہے یوز وندر چاہل نے اچھی بالنگ کیا اور مجھے لگتا ہے کہ یوزی چہل یار کہیں نہ کہیں یہاں مطلب لے کے جاؤ اسے مطلب وہ ایک نامیکل بالر ہے اور آپ دیکھ لو کہ روی چند نشوی نے بھی اچھی بات ہے کہ وہ تو چلو نہیں لیکن یوزی چہل کی میں بات ہر کل ہو گا کہ بالکل سیل ڈین سے کار دینا اس کو ایسی اچھی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہوس نے اچھی بالنگ کی ہے اچھی بالنگ کی ہے اور سنجانو سیمسن نے کپتانی بڑی است pierwszy کی ہے راجستان رائل اپنے دونوں میward جیت چکی ہے مطلب راجستان رائل اپنے دونوں میاد جیت چکی ہے مجھے لگتا ہے راجستان پڑت جائے گی ٹاپ فور میں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ainda اس میں راجستان رائلیکش دائیں اس میں جائے گی ہے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے جس کی ویسے پاکستانی پلیر سو کونفنیس نہیں ملتا مجھے بتائی جسا ہم نے بات کے سر دیکھیا پی ایس ایل میں ہم نے پی ایس ایل میں اگر بات گئے اتنی ہائی پرید پی ایس ایل کی اگر ہم یہ بات دوسری بات کرنے جائیں گے سر کہ انڈیا اپنا نیو سو نیو ٹیلنٹ لے کے آتا ہے مگر ہم ٹیلنٹ اپنے لے کے نہیں آتے کیا سر دیکھ لیں آج ہم نے ڈیان کی بات کی ہے ڈیان بھی بڑا اچھا پر فارم گئے سو چھلسی کا سٹریک لے گیا ایٹیو سکور کر رہے ہیں مجھے بتا ہے ابھی تک کوئی ہم نے دیکھا ہو کسی ہمارے بیس میں پی ایس ایل کے اندر کو اچھا پر فارم کیا کوئی نیو ٹیلنٹ نے کیا ہو کیونکہ اس کی وجہ ہے انڈیا ایک بہت بڑا مولا کہ اس کے پاس وسائل کافی ہیں پاکستان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں اتنے لوگ غریب ہیں ان کے پاس بیٹ لینے کے پیسے نہیں ہے پھر وہ کہاں سے پاکستان کا ٹیلنٹ ہو پڑے گا یہ بات ٹیلنٹ کی تو وہ بھی چسار چلا رہے ہیں ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں ہم ٹیلنٹ کی قدر نہیں کار رہے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے نا وہ پیسہ وہ بندے کھیں ہم نے پاس کہتے ہیں آپ آؤ کرکٹ کھلو پاکستان میں کس کو ملتی ہیں جس پاس پیسے صرف وہ ہی کھیے سکتا ہے اور جو غریب ہے وہ کیسے کھے لے گا بیٹ آپ دیکھ لیں کہ دوڑا علاقہ آتا ہے جو بابر اعظم کھیلتا ہے اور اگر ایک عام بیٹ لے رجائے وہ تیس سے پینتیسا آتا ہے ہم نے بتا ہے اس میں بات کروں گا ریان کی بات کریں گا سر ریان بھی ریان پیڑا کی بات کریں سر وہ بھی ٹیلنٹ ہے ان کے پاس کل اب ابھی شیخ شرما کی بات کر وہ بھی ایک ان کا ٹیلنٹ ہے مجھے سر یہ بتائیں ٹیلنٹ کی بات کریں تو ان کے بات ٹیلنٹ بہت آؤٹس لینڈنگ ہے پاکستان کی اگر بات کریں ہم نے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے وہ ٹیلنٹ کی قدر دیکھتے ہیں ان کی آئی پیو سے کتنا ٹیلنٹ آگے انٹرنیشن میں کیا کہیں گے ٹیلنٹ کے آج ریان پر فارم کریں گے کل ابھی شیخ شرما کریں گے کیا کہ ٹیلنٹ کے والے ریان پر آگر ابھی شیخ شرما اس قلابہ جوب ان کے بیٹسمنٹ جو آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں وہ ان کو پرموٹ کرتے ہیں ٹیلنٹ کی قدر ہے پاکستان میں لیکن ایکسٹر آرنی ٹیلنٹ ہو اس کی قدر ہے آپ کی قدر ہے پاکستان میں اگر انڈیا میں دیکھنا انڈیا میں کس کے بعد ٹیلنٹ کام بھی ہے تو وہ اس کو دیتے ہیں مسائل دیتے ہیں کہ آؤ اس کو ایک اچھا پلیر بناتے ہیں پاکستان میں اچھا پیر وہ ہی بان سکتا ہے جس کے بعد ایکسٹر اونی ٹیلنٹ ہے سب میں جیسول کی بات کو جیسول کا پتہ آپ نے جیسول بھی کھیلے ہیں جیسول وہ بچہ ہے جو کہ نیو ٹیسٹ کے اندر میں نے ڈبل سینچنز کی ہے آج جیسول بھی چلو نئی پرفارم انٹرنیشن میں جو وہ پرفارم کرے دیکھیں وہ بھی ٹیلنٹ ہے ہم اگر یہاں بات کے ہمارے اپنے ٹیلنٹ کو گدر نہیں وہاں پر جیسول وہ گریب سا مندر ہے ان کے والے صاحب وہاں ریڈی لگاتے ہیں پانی پوری کی یہ سب اگر ہم یہاں پاکستان کی بات کے پاکستان کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہم اوپر نہیں لے کے آتے ہیں اگر آپ آئی پیل میں دیکھیں آئی تیو میں اتنا نیو ٹیلنٹ آیا ہے اچھا پرفارم بھی کر رہا ہے سر مجھے یہ بتا ہے جیسول والے صاحب پانی پوری لگاتے ہو جو کہاں پر چلے گیا ہم نے یہاں بات کر ہمارے ٹیلنٹ زہر آتے ہیں اس کی کیا وجہ لگتی آپ نے اس کی وجہ کہ وہ پانی پوری جیسے بیرچا تھا وہ لیکن اس نے اپنے ٹیلنٹ یعنی کہ اس کا جو ان کے ڈیجنل لیول جو بھی ان کا ڈیسٹرک لیول تھا تھا وہاں نے پرموٹ کیا اس کا اچھا مکہ نہیں مل پاتا اچھا میں بات کروں گا سنجو سمسنگ اور پانڈیا کی کپتانی کی اونٹ آج کی کپتانی مجھے بتائیں پانڈیا کی کپتانی اچھی تھی کہ سنجو سمسنگی کپتانی اس کے اچھا آپشن رای شرما تھا کیونکہ میں نے دیکھا پانڈے جنہاں وہ روح شرمہ کی انسلٹ بھی کہا رہا ہے اس کو کبھی کہاں بیج رہے ہیں کبھی اس کو کہیں بیج ہے کبھی کہیں بیج ہے وہ عزت نہیں کہا رہا ہے سینئرز کی اس طرح اس کو کننی چاہیے اچھا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر بات کریں کہ راجستان رویل نے جس طرح سے ڈیلی کیپٹل کو حراد کیا اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں تو ریان پراغ نے ایٹی فور سکور مارا اور نوٹ آٹ گیا سب سے پہلے آپ ریان پراغ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں راجستان رویلز کے تمام پلیئرز کو مبارک بات دینا چاہوں گا اس جیت پر فائنلی انہوں نے راجستانی تو تاج ہے وہ اپنے سر پر سجائی لیا تو بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر اور بالخصوص میں تعریف کرنا چاہوں گا ریان کی اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میں کہنا درست سمجھ گا کہ ریان کے بلے کو اس وقت خون لگ چکا ہے اب وہ رکنے والا نہیں ہے اور یوسف پٹان نے اس کے حوالے سے جو پریڈکشن کیا ہے کہ آنے والے دو سالوں میں ریان کا جلوہ جو ہے آپ کو انڈین جو کومی ٹی میں اس میں دیکھنے کو بھی ملگا نوڈ آٹ جس طرح کی اس کے طرف سے بیٹنگ کی گئی اور جس طرح وہ پرفارم کر رہا ہے آنے والے ٹائم میں ریان ایک بہت بڑا پلیئر بن کر ابرے گا اور ساتھ ساتھ میں تعریف کرنا چاہوں گا بول کی کیا بولنگ گری ہے بولنے اور بہت ہی آہ تیز بولنگ کا اس نے مظاہرہ کیا یقین کریں مجھے یوسین بول کی دوڑ یاد آگے اور ساتھ ساتھ میں اپنے راول پینڈی ایکسپریس شویب اختر کو یاد کرنے لگا بہت مزا آیا اتنی تیز رفتار سے بولنگ کرتے ہوئے بول کو دیکھ کے اس طرح کے جو بولرز ہیں جو تیز رفتاری تیز رفتاری کے ساتھ بول کو پیچ پر کر رہتے ہیں ایک علاقی اس کا مزا ہوتا ہے دیکھنے کو تو بول کی بولنگ اینڈریان کی بیٹنگ میں آج کے دن میں چار چاند لگا رہا ہم ایشون کی بات کریں انہوں نے آتے ساتھ جو ہے بونٹری اچھی لگائیں اور ظاہری بات ہے میچ کی جو اپننگ ہے وہ انہوں نہیں کیتی تو ایشون کے بارے میں کیا کہیں گے بہت ہی اچھا پلیئر منجا ہوا پلیئر ہے جی ایشون سمجھا جاتا ہے پچھ پر تو آئی هوپ سو اچھی کرکٹ اس کی طرف سے دیکھ راجستان رویل کی اگر بات کریں تو وہ دو آئی پیل کے کپ اپنے نام کر چکی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جس ٹھیکے سے وہ پرفومنسی زیرے ہیں تو یہ والا کپ بھی کئی اپنے نام نہیں کر لیں گی جی اب ابھی تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ سی ایس کے اور کھولی کی جو ٹیم ہے وہ آر سی بھی اند سی ایس کے یہ مجھے دونوں ٹکر کی ٹیمیں ایسے دکھائی دے رہی ہیں جو کہ آئی پیل میں ٹکر دے سکتی ہیں راجستان رائلز کو اور اس ٹائٹل کو ان سے چھیننے میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن راجستان رائل بھی نو راوٹ ایک بہت اچھی ٹیم ہے سرپرائز دے سکتی ہے پہلے دو ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہے تو اس حد بار سے کہا جا سکتا ہے کہ ان ٹین ٹیموں میں سے اگر کوئی آئی پیل کا ٹائٹل اپنے نام کرتا ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا راجستان رائلز ان کے نام میں بھی ایک رائل جھلک آپ کو ملتی ہے تو آئی ہوپ سو جو آئی پیل کا یہ واحد دو ٹیمیں مجھے ابھی تک لگی ہیں جنہوں نے اچھی جنہوں نے سب سے اچھی کرکٹ کھیلیا جنہوں نے انٹینٹ شو کیا جن کے جن کے کسی ایک ایک بندے نے آگے میچ نہیں بنایا جو پوری ٹیم وائز پر فارمسیز دیتے رہے ہیں پچھلے میچ میں سنجو سیمسن نے ایٹی کیا آئیس میں ریان پراغ نے کیا بالک میں ان کے ٹرینٹ بولڈ نے یا یوزی چیل نے یا ناندرے برگر نے سارے مکس پر فارمسیز دے رہے ہیں نا یہی تو خوبصورتی ہے آئی پیل کی اور یہ جو میرے چھنکنے کے کنگ کہتے ہیں نا یہ میرے گھنٹے کے کنگ کہتے ہیں یہ جو میرے یہ جو میرے چھنکنے ہیں یہ جو کہتے ہیں آئی پیل بورنگ بڑھا ہے بیٹا کراؤڈ دیکھ لو مطلب میں ایک دو بات کرتا ہوں یار کراؤڈ آپ نو میچ ہو گئے آئی پیل کے میں نے نہیں دیکھا کہ نو میچ میں سے مجھے کسی ایک میچ میں بھی کراؤڈ کم نظر آیا ہو ہر میچ میں کراؤڈ ہوتا ہے یہی تو بھائی آئی پیل کی خوبصورتی ہے کہ کراؤڈ میں گیم آپ پہ ہے کراؤڈ میں گیم پوری لیول کی ہوتی ہے سنجو سامسن نے کپتانی بھی اچھی کیا اوپر سے جب آپ جو ہے وہ آپ نے میچل مارس کے اٹھ کیا ہے ڈیوڈ وارنر اور جو ہے وہ رشاپ پندھ نے اچھی بیٹنگ کیا لیکن وہ کام جو ہے وہ چلتا کیا یوزی چاہل نے یوزی چاہل نے بڑی زبردست جا وہ میڈل میں آگے والنگ کیا ہے روی چندن اشون نے بھی بڑی زبردست والنگ کیا ایونکہ جو ہے وہ ایک تھرو مس کیا تھا جے سوال نے اس پہ اشون گھسا بھی بیتے لیکن وہ کام پورا کر لیا سنجو سامسن کپتانی بڑی زبردست کیا مطبع اس نے بالنگ چینجز بڑے زبردست کی ہیں اس کو پتا تھا کہ اس بیٹسمن کے لاب میں نے کیا کرنا اس بیٹسمن کے لاب میں نے کیا کرنا ہے ایونکہ دس سفروں میں سو بھی کھا رہ گئے تھے لیکن اس کے بعد بیک ٹو بیک جب وکرز گری ہیں ہیں ڈیوڑ وارنر اور اس کی رشہ پنت کی اس کے بعد میٹ بان گیا تھا جی اس کے بعد میٹ بن گیا تھا اور اس کے بعد میٹ کی آسا لگا نہیں ہے کہ جی دلی کی سوری راجستان کے ہاتھ سے میٹ گیا ہے مجھے پورا مزہ ہے آج کے میٹ کا آج کے میٹ کا غیب키 مزہ ایریان پراغ نے بڑی زبردست بیٹنگ کیی ہے والنگ میں آپ نے بڑی بڑی زبردست بالنگ کیی ہے دنگ میں بڑی زبردست تھیburger دنگی بڑی تھوڑا سا مجھے آف کلر نظر آ رہا ہے وہ یار او صاحب ہوا نا جب ہم کرکٹ میں بندہ سوچتے ہیں میرا ٹائم ٹائم اچھا جا رہا ہے تب بھی یار مسئلے انہیں شروع ہو رہے تھے لیکن جیس وال بڑا پلیر ہے بڑے میچ کا پلیر ہے ابھی تالاتا تھا اس نے میرے بہن کے سٹوک کا گھنٹا ہو جائے ہو گیا تو ابھی بیٹا وہ کرے گا رنز ابھی وہ رنز کرے گا کیونکہ وہ پچھلے آئی پیل میں اس نے چھے سو رنز کی ہیں اس کے بعد اس کا بڑا زبرست گیا انگلینڈ سیریز کی بڑی زبرست گیا تو فارم میں تو ہے فارم میں تو ہے بیانہ اس کو آتا ہے بیانہ اس کو آتا ہے کسی کو بھی لیکن وہ کسی اچھی ٹیم کو بھی آگا کبھی چھپری کو کوئی آ دینا پکڑ کے میں کہا تو مدہ آگے کبھی چھپری کو کوئی آ دینا تو بھائی مدہ آ رہے پکڑ کے لیکن جو جو راجستان کے فین ہیں میں بھائی یہ پیڈشن کر کے جا رہا ہوں میں نے آئی تنگ کی بھی تھی آئی تنگ میں نے دو دن پہلے کی بھی تھی کہ راجستان روائلز مجھے ٹاپ ٹو میں نظر آ رہی ہے اگر میں ویسے ویسے میں بتاؤں اپنی چار ٹیمیں ابھی تک جو مجھے نظر آئی ہیں کونسی چار ٹیمیں جو مجھے بہتر لگیں ابھی تک مطلب میں اگر جس کو بلوں گی یار یہ پلی آوس میں جا سکتی ہیں سی ایس کے راجستان روائلز اس کے بعد آر سی بی بھائی آر سی بی کو تو ہم کہیں چھوڑ نہیں نہ سکتے وہ تو ہمارا پہلا پیار آر سی بی تو ہم نے لے گئی جانی ہے نا اس سال آر سی بی کو ہم نے کافی بھی جیتوان ہے یہ والا کام نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے چوتھی ٹیم جو مجھے ابھی تک لگی ہے اس میں پنجاب بھی ایبریج کھیل رہی ہے ڈیلی بھی کوئی اتنا ممبئی چھپری سے کپتانی لے گا نا یقین کر لو چھپری سے کپتانی لے لو ممبئی آرام سے چلے جائے گی اب ممبئی کے پاس سکل وائز اس ٹیم کے پاس سب سے زیادہ بندے ہیں ٹیلنٹ وائز بہترین ہیں میں ان کے پاس سب سے زیادہ ہیں پاس ان کے پاس ایک منوسیت ہے اس کا نام ہے ہے آرتک پانڈیا چھپری چھپری ان کے پاس ہے اگر وہ چھپری کو لے جانے کہیں تو ممبئی انڈینز بھی چلی جائے گی تین ٹیم میں تو مجھے لگتے ہیں ابھی تک کس سٹ ہے تین ٹیم میں مجھے لگتے ہیں ابھی تک کس سٹ چوتھی ٹیم ہے گجرات ٹائٹنز کو شاید رکھ دوں گجرات ٹائٹنز بھی جا سکتی ہے آہ جا نہیں سکتی جائے گی مجھے لگتا ہے سی ایس کے راجستان رائلز گجرات ٹائٹنز آر سی بھی گجرات ٹائٹنز اور کلکتہ میں سے کوئی ایک شاید چلی جائے کلکتہ بھی ہے کلکتہ نائی ٹرائڈٹ بھی ہے اس نے بھی اچھا میچ چھلا تھا اس نے بھی میچ اچھا کھلا تھا وہ جو ہے ہرشت رانہ نے جو ہے وہ آہری ایور کیا تھا ہانری کلاسن کو جو بڑا زبد سبر کیا تھا ان کا بھی یہی ہے نا کلکتہ کا بھی یہی ہے کہ رسل چلے گا نرائن چلے گا میچل سٹارگ جنہوں نے پچیس کروڑ میں لیا ہویا فدر کچھ کرے گا تو پھر کلکتہ بھی جو ہے وہ بہتر کرے گا لیکن ابھی ابھی ایک ایک دو دو میچیز ہمیں ہیں ابھی جب چار پانچ چھے میچ ہو جائیں گے ساری ٹیم ہوگے پھر آپ تھوڑا سا ایڈیا لگانا شروع کر دو گے کونسی ٹیم باہر ہے دو ٹیمیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ابھی سے میں کہہ سکتا ہوں وہ باہر ہے ایک کا تو میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں ڈیلی کیپٹل